بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائز آلیں تو معلوم ہو کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے کچھ بھی ہونے یا نہ ہونے کی رب کے پاس ٹھوس وجہ ہوتی ہے ہم انسان اس رب کی حکمتیں اس کے راز اور اس کی دانائیاں کبھی نہیں جان سکتے ہمارا تو بس اس کی مرضی اور منشاہ پر یقین اور ایمان ہونا چاہیے ہدایت اور اللہ کی محبت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مانگے بغیر نہیں مل سکتی جھک جانا ہی محبت ہے اور اس بات کا سب سے بڑا ثبوت سجدہ ہے اپنے چہرے پر کوئی درد تحریر نہ کرو وقت کے پاس نہ آنکھیں ہیں نہ حساس اور نہ دل دکھاوی کی کوشش کبھی مت کرنا جب کمال کو پہنچو گی تو خود ہی نظر آ جاؤ گی تجربے کبھی ختم نہیں ہوتے عقل مند وہ ہے جو ان میں ترقی کرتا ہے جس شخص کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہوتا جاتا ہے وہ اس کے لیے وبال بن جاتا ہے سنی سنائی بات دیکھی ہوئی بات کے برابر نہیں ہوتی سب سے بھاری نقصان یہ ہے کہ لوگ آپ کو ایسا انسان بنا دیں جو دوبارہ کسی پر اعتماد اور محبت کرنے کو تیار ہی نہ ہو مطلب یہ رشتے کوئی لے کی ماند ہوتے ہیں گرم ہوں تو ہاتھ جلاتے ہیں ٹھنڈے ہوں تو ہاتھ کا لے کر دیتے ہیں جن لوگوں نے مشکلات کا بیان لوگوں کے سامنے کیا دراصل انہوں نے اپنی مشکلات میں اضافہ کیا بیمار سے ہتیاب ہو جاتے ہیں کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں بے شک سب اللہ کے حکم سے ہے زبان کو شکوا سے روک خوشی کی زندگی عطا ہوگی من کو مارے بغیر نور نہیں ملتا اور میں کو مارے بغیر نفس نہیں مرتا موت کا ذائقہ سب نے چکنا ہے مگر زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے ناکام آدمی جب ناکام ہوتا ہے تو اپنی ناکامی کی وجہ دوسروں میں دھونتا ہے اور کامیاب آدمی جب ناکام ہوتا ہے تو اپنی ناکامی کی وجہ اپنے اندر دھونتا ہے انسان اچھے لوگ دھوننے کی کوشش کرتا ہے مگر خود اچھا بننے کی کوشش نہیں کرتا جس امت کو قبرستان سے گزرتے وقت مردہ کو سلام کرنے کا حکم ہے وہ اتنی بے حص ہو چکی ہے کہ زندہ کو بھی بغیر مطلب سلام نہیں کرتے خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہت ہر حالات کا بہترین رد عمل جھوٹ کے درختوں پر اعتبار کی چڑیا لوٹ کر نہیں آتی جاہلوں پر حکمرانی کرنا چاہتے ہو تو مذہب کا غلاف ہوڑ لو اے انسان ہر راز کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو کر رہتا ہے اس لیے بدی کا بیج نہ بو کیونکہ وہ ضرور روگے گا الفاظ چاوی کی طرح ہیں اگر آپ صحیح الفاظ استعمال کرتے ہو تو آپ کسی بھی انسان کے دل کا تعلہ کھول سکتے ہو اور کسی بھی انسان کا موہ بند کر سکتے ہو مشکلات کا پتھر تراشنے کے بعد جو ہیرہ نکلتا ہے وہ کامیابی ہے ایک انسان اگر کچھ بھی سوچ سکتا ہے تو وہ اس کو حاصل بھی کر سکتا ہے انسانوں کے ساتھ نے کی یہ ہے کہ ان کے حق سے زیادہ ان پر مہربانی کرو اگر تیرا دوست تنہائی میں تجھے تیرے عیوب سے آگاہ کرے تو تجھے چاہیے اس کا احسان مان اور غصانہ کر یہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص تجھے آگاہ کرے کہ تیرے کپڑوں میں سامپ ہے تو تُو اس کی بات پر غصانہ ہوگا اور اس کا مشکور ہوگا سہنے والوں کو اگر سبر آ جائے تو کہنے والوں کی عوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے جو چیزوں کا علم رکھتا ہے وہ عالم نہیں عالم وہ ہے جو اپنے آپ کا علم رکھتا ہو توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے لوگوں کو اس طرح معاف کر دیا کرو جس طرح تم اللہ سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے رتبہ کچھ بھی جہاں میں ہو جائے پاؤں سب کے زمین پہ ہوتے ہیں زنا کی وجہ سے انسان رز کی تنگی میں مبتلا ہو جاتا ہے دوستی اختیار کرو مگر اپنی عبرو کبھی نہ جانے دو تمہاری عمر برابر گھٹتی جا رہی ہے بس جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اس سے کسی کی مدد کر جاؤ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کرو خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے احسان کی رویش اختیار کی اپنے رب سے صلاح رکھنے والا محشر میں شرمندہ و ذلیل نہ ہوگا اور اگر تو اکل مند ہے تو رات کو کیے ہوئے گناہ کی رات کو ہی معافی مانگ لے جو آدمی اپنی قدر آپ نہیں جانتا تو کوئی دوسرا آدمی بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا مکڑی کا جال اگر یک جا ہو جائے تو ایک شیر کو بھی جکڑ سکتا ہے دولت مند کی آجزی جوانی کی عبادت غریب کی سخاوت اور گناہگار کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے بہت کم ایسا ہوا ہے کہ قدر کرنے والوں کو قدر کرنے والے ہی ملے ہوں ورنہ قدر کرنے والوں کو ہمیشہ بے قدر لوگ ہی ملے ہیں انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو حصل ترقی یہ ہے کہ زندگی بھی آسان ہو اور موت بھی مشکل نہ رہے ساری زندگی غریب رہنے کی صرف ایک ہی وجہ ہے اور وہ ہے ساری زندگی ایماندار رہنا جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والے پر وہ انجام سے گھبرایا نہیں کرتے زبان کی حفاظت دولت کی حفاظت سے زیادہ مشکل ہے اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر کسی کی بد تمیزی سے مت گھبرائیں وہ بس اپنا تعریف کرواتے ہیں سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں بدن میں طاقت ڈالنے کے لیے صبح نہار موہ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو اگر تجھے حق تعالیٰ کی خوف سے رونا آ جائے تو وہ مبارک ہے کیونکہ تیرے یہ آنسو دوزخ کی آگ کو دفع کرنے والے ہیں خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے بد قسمت ہے وہ شخص جس کی وجہ سے کوئی روئے کم ظرف لوگوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر ہم اکثر ان رشتے داروں کو نظر انداز کر جاتے ہیں جو صحیح معنوں میں ہمارے خیر خواہ ہوتے ہیں آپ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں لیکن آپ کی جگہ لینے کیلئے کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے